سلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی آپ ٹی چوک پہنچتے ہیں آج میں ایک ایک چیز آپ کو گائیڈ کروں گا اور روتاس فورڈ کی بھی آپ میرے ساتھ سیر کر سکیں گے ابھی میں ٹی چوک رواد کے قریب پہنچ چکا ہوں اور یہ مین جیٹی روڈ ہائی وی ہے جو کہ لاہور اور پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جس کو گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے ابھی اس کے اوپر میرا سفر رہے گا دینہ تک اور پھر دینہ سے ہمیں رائٹ سائٹ پہ ٹرن کرنا پڑے گا کلر روتاس کی طرف ابھی میں جہاں سے گزر رہا ہوں یہ بلکل رواد سے پہلے کا ایریا ہے یہ رواد کا مین ایریا ہے اور یہی بس ٹاپ ہے جب بھی آپ لوگ راولپنڈی سے نکلتے ہیں لاہور کی طرف تو یہ پہلا ایک چھوٹا سا شہر یا اس کو آپ ٹون کہہ سکتے ہیں یہ آتا ہے اگر یہاں سے آپ لیفٹ ہو جائیں جہاں پہ یہ پریسٹیرین بریج بنا ہوا ہے اس سے لیفٹ سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پہ مختلف آگے گاؤں آ جاتے ہیں جیسے کہ کلر سائدہ اور اس کے علاوہ اور بھی گاؤں ہیں اسی سائٹ پہ اور غالباً یہی روڈ آگے کہوٹا کی طرف بھی نکلتی ہے کہوٹا کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن غالباً یہ روڈ بھی آگے کہوٹا کی طرف جاتی ہوگی اور اس کے بعد آگے مندرہ آئے گا تو ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ آگے مندرہ کی طرف ہے جیسے ہی آپ راولپنڈی سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد پہلا ٹول پلازا جو آتا ہے وہ مندرہ کے قریب آتا ہے اور یہ مندرہ شیر سے پہلے ٹول پلازا ہے جس کی اوپر اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو آپ کو 30 روپیز ٹیکس دینا پڑے گا اور آپ بائی پہ ہیں تو میری طرح چھپکے سے آرام سے سائٹ سے آپ نکل کے جا سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی بچتی ہے کہ موٹسائیکل والے حضرات کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور پھر آگے ابھی ہمارا سفر شروع ہے اسی جیٹی روڈ پہ ابھی اس وقت مندرہ کا جو مین شہر ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں یہاں سے بھی اگر آپ جیسی مندرہ کو کراس کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ایک روڈ جاتی ہے لنک روڈ اگر آپ اس کی اوپر چل پڑتے ہیں تو وہ سیدھی چکوال اور پھر آگے چکوال سے آگے مختلف ایریاز کو وہ روڈ ٹیچ کرتی ہے اور اگر آپ بالکل سیدھا چلے جاتے ہیں یہاں سے یہی جیٹی روڈ آگے آپ کو گجرخان لے جائے گی اور گجرخان سے پھر آگے مختلف جو راستے آئیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا جو جیسے ہی آپ مندرہ کراس کرتے ہیں مندرہ کراس کرنے کے ساتھ ہی روڈ ٹرن کرتی ہے اس کے لیے چکوال کے لیے جیسے ہی آپ مندرہ کراس کر لیتے ہیں اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد گجرخان شہر آ جاتا ہے اس سے پہلے ایک پل آگے اور جو کہ ریلوے لائن کی اوپر سے گزری ہے جیسے ہی آپ اس پل سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں سے گجرخان شہر شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ ابھی اپنی سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں گجرخان کافی زبردست شہر ہے اور یہاں پہ تقریبا ہر ایک برینڈ اور ہر ایک فیسیلٹی آپ کو اویلیبل ہے اور مندرہ کے بعد یہ ایک مین سٹی ہے جہاں کے زیادہ تر لوگ سننے میں آتا ہے کہ باہر کے ممالک میں یورپ اور دوسرے مختلف جو کنٹریز ہیں ان میں سیٹلڈ ہیں گجرخان بسٹ آپ یہی ایریا ہے اور یہاں سے آپ کو پنڈی اسلام آباد کے لیے اور اگر آپ لاہور کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کو آرام سے گاڑی مل جائے گی اور عموماً یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ لوگ روڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سائیڈ پہ سبزی منڈی وغیرہ بھی ہے تو جب بھی آپ اس ایریا کو کروس کریں تو بہت دھیان سے اور بہت خیال سے کریں کیونکہ اکثر لوگ روڈ کروس کرتے ہوئے یہاں سے آپ کو نظر آئیں گے یہاں سے اندرونے شہر کیلئے رکشہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گجرخان کا جو ایریا ہے وہ یہی لیفٹ رائٹ ہے اس کے ساتھ مختلف پھر گاؤں آ جاتے ہیں موسیقی گجرخان کے بعد جو مین آگے سٹی آتا ہے وہ ہے سوہاوہ اور یہاں سے آپ اگر رائٹ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ روڈ بھی آگے جا کے چکوال کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو مین کے آپ مندرہ سے بھی چکوال کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر یہاں سے بھی آپ آ کے چکوال کو جانا چاہتے ہیں تو سوہاوہ سے پہلے جیسے ہی سوہاوہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگ چاہ سکتے ہیں چکوال کی طرف اگر کسی نے چکوال کو جانا ہو کیونکہ چکوال کی جو ریوڈی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے دیسی گھی کی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے موسیقی یہاں سے مین سوہاوہ سٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو سٹی کہلیں یا ٹاؤن کہلیں سٹی کہنا تو مشکل ہی ہے کیونکہ بیسکلی یہ قصبے ہیں لیکن ابھی قصبے اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ وہ بھی ایک جو شہر کی شکل ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے اور ان روڈوں پہ جب کبھی سفر کیا ہے تو جیسے ہی آپ پنڈی سے نکلتے تھے پنڈی اور رواد کے درمیان آپ کو لگتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ گیپ ہے لیکن اگر ابھی آپ پنڈی سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو رواد سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بلکل مندرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر بلکل اس کے ساتھ ہی آگے گجرخان آ جاتا ہے مین ان میں جو گیپ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے اور کانسٹرکشن اتنی زیادہ کی ہے کہ جیسے ہی ایک ایریا ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا ایریا بلکل سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن بچپن میں ہمارے اکثر ہم جب بھی آتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے جنگل ہے ابھی جتنا جہاں پہ ڈی ایچ اے وغیرہ اور یہ بہریہ بنا ہو گا یہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی جنگل ہے اور پہاڑیاں ہی پہاڑیاں لیکن ان کو بھی تراش کے بس لوگوں نے آلی شان محل اور کروڑوں روپے کی زمین بنا دی ہے غریبوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے سو ہوا کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور ٹول پلازا آ جاتا ہے جس کو ٹھرکی ٹھرکی ٹول پلازا کہا جاتا ہے اور یہ روپنڈی کے بعد دوسرا ٹول پلازا ہے جو کہ ابھی راستے میں آیا ہے یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈرائیبنگ کے پوائنٹ آف یو سے ہے کیونکہ جیسے ہی آپ اس ٹول پلازا کو کروس کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس پہاڑی سلسلے پہ ادھر سے پنڈی سلام آباد سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے بہت زیادہ سٹیپ اور بہت زیادہ اترائی محسوس ہوتی ہے جہاں پہ اکثر اوقات گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی لوگ پیچھے سے سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر سم ٹائم ان کی بریک نہیں لگتی تو اکثر یہاں پہ اکسیڈنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو بھی لوگ اس سائٹ سے پنڈی اور اسلام آباد کی سائٹ سے آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اتیاد سے گاڑی چلانی چاہیے ویسے بھی عموماً دس منٹ انسان زیادہ زیادہ لیٹ ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ سے ہو سکتا ہے تو زیادہ لیٹ ہو جانا بہتر ہے یا دوسروں کے لیے بھی انسان تکلیف کا باعث بنے تو ڈرائیور حضرات کے لیے جو یہ تھوڑا سا ایک پیچ ہے اس پہ بہت دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے تاکہ اگر اپنا بھی خیال کر رہے ہیں اور ساسا دوسروں کا بھی خیال کریں ابھی میں جس اترائی اور جس جو ٹریک ہے اس کی بات کر رہا تھا وہ بلکل یہی جیسے یہی بریج اتریں گے پل اترنے کے ساتھ ہی ایک دم محسوس تو اتنا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ اترائی ہے لیکن حقیقت میں وہ کافی زیادہ اترائی ہے اور وہاں پہ بریک بھی کافی مشکل سے لگتے ہیں اور گاڑی کا سکٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس ایریا میں جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ خیال سے کریں تاکہ اپنا بھی خیال ہو اور دوسروں کا بھی خیال رکھا جا سکے ترکی ٹول پلازا کے بعد جو مین سٹی آتا ہے اور یہ کافی اہم بڑا سٹی ہے یہ ہے دینہ دینہ سے آپ جیسے ہی دینہ آپ کروس کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اگر رائٹ ہو جائیں تو کلہ روتاز کی طرف آپ چلے جائیں گے اور دینہ کے اندر سے بھی روڈ جاتی ہے جو کہ سیدھا منگلہ ڈیم اور پھر آگے وہی کوٹلی ازاد جمع کشمیر اور اس کے علاوہ میرپور خاص کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ پل کروس کریں گے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور آپ کو ساری چیزیں بھی بتاؤں گا کہ کہاں سے کس سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور ہوپ فولی کہ میرا یہ وی لاغ آپ لوگ کو پسند بھی آئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا بھی کہ آپ کو یہ وی لاغ کیسا لگا ہے جیسے ہی آپ یہ بریج کروس کریں گے اس بریج سے اگر آپ اسی روڈ سے مین آپ لیفٹ سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو منگلہ کینٹ لے جائے گی اور منگلہ کینٹ آپ کروس کرنے کے بعد از امیر پور ازاد کشمیر ہی ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا وہاں بھی ایک چیک پوز بنی ہوئی ہے جو کہ ازاد کشمیر اور پاکستان کا مین بارڈر ہے اور اگر یہاں سے ابھی ان جیسے کہ میں نے رائٹ ٹرن کرنا ہے رائٹ ٹرن کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ جو آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سا گیٹ بنا ہوا ہے یہی گیٹ سیدھا کلہ روتاس کی سائٹ پہ جاتا ہے اور یہاں سے تقریباً اس مین جیٹی روڈ سے بارہ کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے کلہ روتاس کا ابھی میں یہاں سے ٹرن کروں گا اور یہاں سے ٹرن کرنے کے بعد اس گیٹ سے انٹر ہو کے سیدھا کلہ روتاس کی طرف جاؤں گا یہ ہے وہ گیٹ جس کا میں کہہ رہا تھا یہاں سے جیسے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں یہ سیدھی روڈ کلہ روتاس کو جاتی ہے آپ نے کہیں یہاں سے لیفٹ رائٹ نہیں مرنا بلکہ اسی روڈ کو فالو کرتے جانا ہے اور اسی روڈ کے بالکل انٹ پہ جا کے ایک بڑا سا گیٹ آگے آئے گا جو کہ کلہ روتاس کا گیٹ ہے اس روڈ کی اوپر تقریباً آٹھ سے بارہ کلومیٹر ہے فاصلہ جو کہ کلہ روتاس کا ہے اس ایریے کی لوگوں کا جو زیادہ تر کھانے پینے اور جن کا ان کا کاروبار کا محنصر ہے وہ ہے کھیتی باری پہ اور مال موشی پہ یہاں پہ زیادہ لوگوں نے اپنے مال موشی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنی زمین میں گندم وغیرہ بیجی ہوئی ہے زیادہ یہاں پہ جو فصل ہوتی ہے وہ گندم کی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ٹیو ویل ہوں ورنہ یہاں پہ نائر وغیرہ نہیں ہے تو زیادہ تر یہاں پہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسی سے گندم وغیرہ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایریہ بھی بہت اچھا ہے ابھی میں کلہ روتاس کی طرف جا رہا ہوں موسیقا 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 موسیقی جیسے ہی آپ قلعے کی طرف آتے ہیں تو یہ مین کیٹ ہے قلعہ روتاس کا یہاں سے ہی اندر داخل ہوتے ہیں قلعے کی حالت ابھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے نہ ہی یہاں پہ حکومت نے کوئی خاص توجہ دی ہے کہ جو یہ قلعے کی دیواریں خراب ہو چکی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کو ایک اچھے حالت میں لائے جا سکے اس کے مختلف گیٹ ہیں اور اس کے بارے میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کا اوورال کتنے گیٹ ہیں اور اس کا نقشہ کیسے ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آئے ڈسکس کروں گا اسی قلعہ روتاس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ گاؤں بھی ہے جس میں تقریباً تمام فیسیلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں یہاں پہ پوسٹ آفس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ چھوٹا سا سکول بھی ہے اور باقی بھی یہاں پہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ مسجد وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد بھی ہے اور کافی اچھا گاؤں ہیں اور یہ پورے کا پورا قلعہ کے اندر بنا ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قلعہ کتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ ایک پورا آج کل گاؤں آباد ہے تو اگر آج سے ہم پانچ سو سال چھ سو سال پرانی چیزوں کو تصور کریں تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قلعہ بنایا گیا تھا اور جس کی سٹریٹیجی ہے بسیکلی وہ یہ پہاڑی پہ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بالکل لائن میں تین قلعہ اور بھی ہیں اور جیسے ہی آپ اس قلعہ کی طرف آتے ہیں تو اس قلعہ سے پہلے ایک آپ کو بریج ملتا ہے وہ بریج سب سے بڑی سٹریٹیجیکلی سٹرونگ پوائنٹ تھا کیونکہ جو بھی یہاں پہ لشکر نے جس نے حملہ کرنا ہوتا تھا وہ اس نالے سے گزر کے ہی اس نے اوپر آنا ہے تو یہاں پہ قلعہ کی اوپر اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سپائی کھڑے ہیں تو وہ وہاں سے اوپر آنے ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ اوپر وہ حملہ شروع کر دیتے تھے تو یہ بالکل نالے کے اوپر بنایا گیا ہے اور کافی زبردست قلعہ تھا اگر اس کی دیواریں یا جو بھی اس میں ابھی چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس پرانے وقتوں کی یاد کو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ لوگ تھے ان کا رہن سین کیسا تھا اور انہوں نے کتنے زبردست اور کتنی مہارت سے اپنے لوگوں سے کام لیا اور سٹیٹیجیکلی اپنے آپ کو کتنا زیادہ مضبوط کیا یہ جو اندر آپ سارا گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ بسیکلی کلہ روتاس کا ہی ایک حصہ ہے ایک گاؤں ہے جو کہ آج کل اس کلے کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے صحیحات لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن افسوس کہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اس کی در و دیوار آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کن بڑے بڑے بادشاہوں کو یہاں پہ آتے دیکھا یہاں پہ ایک ٹکٹ وغیرہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے تقریباً بیس روپے ٹکٹ ہے پر ہیڈ کلہ روتاس کی یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ اردو اور ساتھ انگلیش میں دونوں میں لکھی ہوئی ہے یہ مکمل پڑھنا میں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے میں نے آپ کے لئے یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ یہاں پہ سکرین کو روک کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کس وجہ سے بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا موسیقی اس نکھیے سے آپ قلعہ روتاس کے مین گیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس قلعے کے اندر کتنے مین گیٹ ہیں اور کون کون سے گیٹ ہیں اور کس کس مقصد کے لیے جو گیٹ بنائے گئے ہیں جس ہم گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں وہ خواسخانی گیٹ ہے گیٹ نمبر ون اور جو یہی اندر سے روڈ نکلتی ہے باہر دوسری طرف ٹلہ جوگیاں کی طرف وہ گیٹ نمبر نائن ہے سوہیل گیٹ سوہیل گیٹ سے جیسے ہی آپ باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آگے آپ کو سیدھا ٹلہ جوگیاں والی سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں ٹلہ جوگیاں کو لیکن اس ایریا کو وزٹ کرنا اکیلے تو مناسب نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا گروپ آف پیپل ہوں جس میں کافی سارے دوستوں چودہ پندرہ دوستوں تو پھر اس ایریا کو وزٹ کرنا ٹھیک رہے گا کیونکہ اس سیڈ پہ کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا اور بالکل جنگل ٹائپ ہے اس لیے اکیلے وہاں پہ جانا مناسب نہیں ہے یہ سارا نقشہ ہے اس قلعے کا اور اس قلعے کے اندر کتنے گیٹ ہیں کون کون سے گیٹ ہیں اور کیا اس قلعے کا کس قسم کا نقشہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ سے پانی گزر رہا ہے اس قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے ہی آپ بائیک یا اپنی گاڑی پار کر کے آتے ہیں تو آگے آپ کو ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ملتا ہے وہاں پہ ایک ٹک شاپ بھی ہے اور ٹک شاپ کے بالکل سامنے سوہل گیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ٹک شاپ کی بیک سائٹ پہ یہ سیڑھیاں ہیں اور یہ سیڑھی صرف یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ یہ قلعے کی مختلف جگہوں پہ ہیں جہاں سے قلعے کی دیوار کی اوپر آسانی سے جا سکتے ہیں اور غالباً یہی لگتا ہے کہ یہ سیڑھیاں اس مقصد کے لئے بنائی گئی تھی کہ جو فوجی قلعے کی دیواروں پہ محافظ کے طور پہ تینات ہوتے تھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے وہ انہی سیڑھیوں سے اپنے عمد و رفت رکھ سکتے تھے اور اگر کبھی قلعے کی اوپر حملہ ہو جائے تو وہ انہی سیڑھیوں کو استعمال کر کے اور جو فوج کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ سکیں اور پھر اپنے قلعے کا محافظہ کر سکیں تو یہاں پہ بہت اس طرح کی سیڑھیاں موجود ہیں اور قلعے کی دیوار بھی کافی بڑی ہے اس جو یہ سیڑھیاں ہیں ان کی چڑھائی تو کافی زیادہ ہے اور جو ان کی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس انچ ہے پورے قلعے پہ جو دیواریں بنائی گئی ہیں ان دیواروں کا ڈیزائن بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ اس طرح کا ایک مین سراخ بنائے گئی ہیں بڑے بڑے جہاں سے باہر دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی قلعے پہ حملہ تو نہیں کرنے لگا اگر یہاں سے آپ نیچے دیکھیں قلعے سے تو انسان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے کافی زیادہ نیچے گہرائی ہے ابھی بھی کافی زیادہ نیچے ڈیپتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قلعے کی انچائی کتنی زیادہ ہے اور باہر سے اگر کوئی حملہ بھی کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ قلعے کے اندر داخل ہو سکے ہم ہیں تو پاکستانی کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو اپنی یاداش اور اپنے نقش و نگار ہمیں میشہ ہر جگہ پہ جا کے لکھتے ہیں تو یہ بھی کسی عاشق کے ہی کام ہے کیونکہ قلعے کی کوئی بھی جگہ ایسے خالی نہیں ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ نہ لکھا ہو اگر آج وہ سپاہی موجود ہوں تو میرے خیال سے ان کی روح بھی تڑپ جائے انہوں نے اور تو کچھ کیا نہیں کیا لیکن آ کے یہاں پہ دل بنا کے نام کے پہلے اور آخری حرف لکھے گئے ہیں اور یہ قلعے کا جو مجھے لگتا ہے اور غالباً ہوگا بھی ایسے اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا بھی دیا جائے یہ قلعے کا جل خانہ لگ رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو قید رکھا جاتا تھا یہ جو دروازہ ہے یہ تو اس وقت نہیں ہے یہ تو اور بھی کئی ہے لیکن یہ اس طرح کی مختلف جگہوں پہ کوٹٹیاں ہیں جہاں پہ بلکل ایسے ہی دو چھوٹے چھوٹے حال اور ایک یہ بڑی کوٹٹی بنائی گئی ہے یہ بھی اس قلعے کی دیوار کے اندر ہی ہے یہاں پہ سنسان سی جگہ ہے یہاں پہ اندر آکے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے ویسے تو یہاں پہ سمیل وغیرہ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ کسی نے اس کی نہ کبھی کیر کی اور نہ کبھی اس کا خیال رکھا پورے قلعے کی دیواروں پہ اس قسم کے سراخ ہیں اور بڑے سراخوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں سے باہر دیکھا جاتا تھا لیکن اس کے بالکل نیچے کر کے ایک چھوٹا سے مختلفی اس طرح کر کے سراخ بنائے گئے ہیں یہاں سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تیر اندازی کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ اگر قلعے کی اوپر کوئی چڑ رہا ہو تو اس کی اوپر گرم پانی پھینکے اس کو رکا جائے اگر اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے تھے تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو یہ حویلی مان سنگھ ہے اور اس کے بارے میں یہ تمام آپ بورڈ کی اوپر انسٹرکشنز اور جو اس کی ہسٹری وغیرہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ابھی تو اس بورڈ کی بھی حالت کافی خستہ ہے لوگوں نے اس کو بھی نہیں بخشا اور اس کے اوپر بھی مختلف لائنز لگا کے اس کو بھی خراب کیا ہوا ہے تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت کا جو یہ قلعہ ہے یہ ابھی تک موجود ہے ورنہ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہو سکتا ہے اس قلعہ کی بھی کوئی چیز موجود نہ ہوتی کیونکہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بورڈ کو لگائے ہوئے ابھی بیس سال یا پچاس سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس بورڈ کی اوپر سے آدھی رائٹنگ غائب ہو چکی ہے لیکن ان لوگوں نے کتنی مہارت سے اور کتنے زبردست طریقے سے اس قلعہ کو بنایا کہ یہ آج تک ابھی تک موجود ہے تقریباً پانچ سو چھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے کس قسم کے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور کس طرح کے اس نے اب وہ ہوا اور ماحول کو دیکھا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اس کی دیواریں کافی حد تک موجود ہیں تو آپ نے یہ جو دیکھی ہے یہ حویلی مان سنگ ہے ابھی آپ اپنے سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس میں ایک شاہی مسجد ہے اور اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے یہ سامنے دائرے میں کچھ تو مٹ چکا ہے اور یہ جو سامنے ممبر بنا ہوا ہے یہ ممبر اس وقت موجود نہیں تھا یہ بات کی تعمیر لگ رہے ہیں اکثر لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ جوتے لے کے ہی اندر چلے جاتے ہیں لیکن جوتے لے کے اندر نہیں جانا چاہیے یہ جو اوپر چبوترے کی اوپر آپ کو ہو سکتا ہے سکرین کی اوپر صحیح محسوس نہ ہو لیکن ان سب کی اوپر اللہ لکھا ہوا ہے اس قلعے میں یہ ایک کنوہ ہے اس کنوہ کی گہرائی کافی زیادہ ہے اگر آپ وہاں اوپر سے کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو نیچے والے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بلکل چھوٹا سے محسوس ہوگا اور اگر آپ نیچے کھڑے ہیں اور اوپر ٹاپ پہ کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ بھی بلکل آپ کو چھوٹا چھوٹا محسوس ہوگا یہ کتنی محارت سے کنوہ بنایا گیا ہے اور اس کنوہ کو دیکھ کے لگتا ہے تو یہی ہے کہ یہاں پہ اس وقت جنوروں کے ذریعے ہی پانی اوپر لے کے آتے ہوں گے کیونکہ یہ واحد کنوہ ہے یہاں پہ جس سے اس وقت یا اس زمانے میں جو پانی کی کمی ہے یا جو پانی کی ضروریات ہیں وہ صرف یہاں سے ہی پوری کی جاتی تھی اور اگر اس کنوہ کے ٹاپ پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھا جائے تو انسان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی گہرائی کافی زیادہ ہے ابھی بھی یہاں پہ نیچے پانی موجود ہے واللہ عالم کہ یہ بارش کا پانی ہے یہ ابھی بھی یہ نیچے سے سم کے پانی آتا ہے لیکن پانی یہاں پہ موجود ہے اور میں نے تو یہاں پہ غور کیا مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ یہ جو خدائی کی گئی ہے اس کے سائد سے جو سم ہوتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے تو وہاں سے ہی پانی کا اخراج ہو رہا ہے کیا جاتا تو اس وجہ سے اس کا جو پانی ہے یہاں پہ صاف بھی نہیں ہے اور یہاں پہ تھوڑی بہت سمیل آتی ہے تو یہ بیسیکلی کونہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کو چٹانوں کو کھود کے اور چٹانوں کو تراش کے یہ کونہ نکالا گیا تھا اور اس وقت اس زمانے میں کتنا بڑا کونہ ہوگا کہ جو کہ پورے قلعے کی سپاہیوں کو اور پورے قلعے کی ریائے کو یہ پورا ہوتا ہوگا پانی اور یہاں سے ہی پانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ کونہ بلکل ایک سائیڈ پہ ہے تو وہاں سے واپس آنے کے لیے آپ دوبارہ جس جگہ پہ آتے ہیں وہ سوہل گیٹ ہے ابھی جس سائیڈ پہ میں جا رہا ہوں وہ سوہل گیٹ ہے اور سوہل گیٹ سے ہی جیسے آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک بہت زبردست سڑک آپ کو ملتی ہے جو کہ آگے مختلف گاؤں اور ٹلہ جوگیاں کی طرف جاتی ہے ابھی میں اس وقت ہیں سوہل گیٹ کی طرف جا رہا ہوں موسیقی یہ سوہل گیٹ سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹلہ جوگیاں روڈ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں میں اس وقت واپس آ رہا ہوں اور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاؤگ میں کوشش کروں گا کہ ٹلہ جوگیاں بھی آپ کو دکھاؤں آج کے ویلاؤگ یہاں ہی ختم ہوتا ہے لیکن کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ویلاؤگ کیسا لگا اور پھر انشاءاللہ اس سے بہتر ویلاؤگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ